بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معذر طلب اکرام سبق نمبر چھبیس اور اس سبق میں ہم باب المسحی علی الخفین کو شروع کر رہے ہیں خفین کہتے ہیں موزوں کو سردیوں میں جو جرابوں کے اوپر چمڑے کے موزے پہنے جاتے ہیں تو ان موزوں کے اوپر وضو کے دوران مسح کرنا اس کے کچھ احکامات یہاں سے شروع ہو رہے ہیں کہ جب وہ موزے پہنے جاتے ہیں تو پھر پاؤں دونے کی ضرورت نہیں ہے ان موزوں کے اندر کچھ شرائط ہیں ان شرائط کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے ان موزوں کے اوپر بھی اگر آپ مسح کریں تو آپ کا وضو ہو جائے گا آپ اس کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں تو حصہ اول ہے موزوں پر مسح کا بیان چل رہا ہے تو اس میں ہم موزہ پر مسح کی شرائط اور طریقہ یہ انشاءاللہ پڑھیں گے موزوں پر مسح سے متعلق قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے وضو کی یا ایوہ الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاقسلوا وجوہکم وآیتیاکم الى المرافض ومسخوا برغوسیكم وآرجولاکم الى القعبین تو یہاں پہ ارجولا کا عطف تو پیچھے وجوہکم وآیتیاکم پر ہے اور پاؤں کے دھونے کا ہی حکم ہے لیکن امام شافیر امتالالہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر اگر لام کے نیچے کسرے کی جو تیرات ہے اگر یہ لام کے نیچے کسرہ پڑھ لیں تو اس صورت میں یہاں پر ومسخوا برغوسیكم وآرجولاکم رغوس پر عطف حم کریں کہ سروں کی اوپر بھی مسح کرو اور پاؤں کی اوپر بھی مسح کرو تو امام شافیر امتالالہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر پاؤں پر مسح کرنے کا مطلب ہے کہ پاؤں پر جو موزے پہنے ہوئے ہیں ان موزوں پر مسح کرو تو موزوں پر مسح کی جو دلیل ہے وہ اس ارجولیکم کی قرات سے یعنی کسرہ کی قرات سے ثابت ہو سکتی ہے اور روایت بھی ہیں ویسے تو مشہور روایات ہیں احادیث متواترہ بھی ہیں احادیث مشہورہ بھی ہیں کل چالیس سے زائد احادیث مبارکہ موزوں پر مسح کی ملتی ہیں ابھی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے بخاری شریف کے اندرے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موزوں پر مسح کیا تو اس کے علاوہ بھی بہت ساری روایات ہیں تو موزوں پر مسح یہ احادیث متواترہ سے ثابت ہے یہاں تک کہ قرآن مجید کی اوپر زیادتی بھی اس طرح کی احادیث کے ذریعے سے درست ہے اور چالیس صحابہ اکرام سے منقول ہے جس میں بڑے بڑے جلیل و قدر صحابہ اکرام ہیں اور اہل سنت والجماعت کی علامات جو ہیں ان میں موزوں پر مسح کرنا بھی شامل ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں موزوں پر مسح سے متعلق اعتقاد نہیں رکھتا تھا اور نہیں اس پر عمل کرتا تھا لیکن جب میں نے دیکھا کہ اس سے متعلق احادیث جو ہیں وہ تو تواتر کی حد تک پہنچ چکی ہیں تو پھر اس کے بعد سے میں نے موزوں پر مسح کرنا بھی شروع کر دیا اور اس کو میں نے اہل سنت والجماعت کی علامت بھی قرار دے دیا موزوں پر مسح کی شرائط کیا ہیں آگے ہم عبارت کی دوران طریقہ بھی پڑھیں گے شرائط بھی پڑھیں گے مختصرا یہاں پہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ موزوں پر مسح کی شرائط تین بنیادی ہیں یہ تین شرائط چاہے چمڑے کا موزہ ہو اصل تو یہ ہے کہ چمڑے کا ہو اگر اس کے علاوہ ابھی جو جدید موزے نکل آئے ہیں ان کے اندر یا اسی طرح سے اتنے موٹے جراب ہیں کہ ان کے اندر بھی اگر یہ تین شرائط پائی جاتی ہیں تو بس ان تین شرائط پر ہی فوکس ہے اگر کہیں پہ بھی پائی جائیں تو چاہے وہ موزے ہوں یا موٹی جراب ہوں یا چمڑے کے موزے ہوں یا دوسرے ہوں تو پھر مسہ ان پر کرنا درست ہوگا تو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ موزے جو ہے وہ موٹے ہوں اور پتلے نہ ہوں اندر پانی ان کے نہ جاتا ہوں اور عام طور پر تو چمڑے کی ہوتے ہیں تو چمڑے کی ہوتے ہیں تو موٹی ہوتے ہیں سخین ہوتے ہیں پانی اندر نہ جاتا ہوں یہ بنیادی ایک شرط ہے نمبر دو پنڈلی پر خود بخود کھڑے ہوں ربڑ بغیرہ کے ذریعے سے پنڈلی پر کھڑے نہ کیے گئے ہوں خود اپنی موٹائی کی وجہ سے اور اپنی ثخامت کی وجہ سے وہ پاؤں پر کھڑے ہوں پنڈلی پر کھڑے ہوں اور تیسری شرط یہ ہے کہ کام از کام دو میل تک چلنے سے وہ نہ پھٹیں بغیر جوتوں کے دو میل تک چلنے سے وہ موزے نہ پھٹیں اتنی اگر ان کے اندر صلاحیت ہے تو ان صورتوں میں ان کے اوپر مسا کرنے کی اجازت ہے پھر بزو کے دوروں پاؤں دونے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ تین شرائط اگر کسی بھی قسم کے موزے کے اندر پائی جاتی ہیں یا بڑی جراب موٹی جراب کے اندر پائی جاتی ہیں تو اس کے اوپر مسا کرنا درست ہو جائے گا باب المسحی علی الخفین تیمم کے باب کے بعد موزے کے اوپر مسا کے باب کو لائیا ہے چونکہ وہ بھی تحارت ہے مسا اس میں کیا جاتا ہے چہرے کا اور دونوں بازوں کا تو یہ بھی مسا ہے تو اس لیے اس مناسبت سے اس کے بعد ذکر کر دیا یا یہ ہے کہ دونوں ایک میاد تک ایک مقررہ مدد تک کے لیے ان کی میاد ہوتی ہے اس مسا کی تیمم کی بھی اور موزوں پر مسا کی بھی تو اس مناسبت سے ان کو اس کے فورم بات ذکر کر دیا تو چونکہ تیمم وہ بہت سارے آزا کے مقابلے میں اس کے قائم مقام ہوتا ہے جبکہ مسا وہ صرف پاؤں کے دونے کے قائم مقام ہوتا ہے تو اس صورت میں وہ گوئے کہ اکثر ہے یہ اس کی مقابلے میں کم ہے اس لیے پہلے اس کو لائیا اور بعد میں اس کو لائیا یا یہ ہے کہ تیمم وہ وضو کی مقام مقام بھی ہے اور حدث اکبر یعنی جنابت کے قائم مقام بھی ہے جبکہ مسا وہ جنابت کے قائم مقام نہیں ہے تو یہ پہلے تیممم کو ذکر کیا اس کے بعد مسا کو ذکر کیا تو یہ کچھ اس کے درمیان ربط ہیں المسح علی الخفین جائز بالسنتی والاخوار فیہ مستفیضت حتی قیل ان من لم یرہو کان مبتدعا لیکن من رآہو ثم لم یمسح آخدم بالعظیمتی کان معجورا باب المسح علی الخفین یہ باب موضوع پر مسا کرنے سے متعلق ہے موضوع پر مسا کرنا چائز ہے بسنتی سنت سے یعنی احادیث مبارکہ سے یہ ثابت ہے اور رضو صلی اللہ علیہ وسلم کی فعلی سنتیں بھی موجود ہیں اور قولی سنتیں بھی موجود ہیں والاخوار فیہ مستفیضت اور اس میں جو روایات ہیں وہ مستفیضت یعنی بہت زیادہ اور شہرت پانے والی ہیں اور احادیث مشہورہ ہیں اور اس میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی ابن مسعود ابن عمر ابن عباس سعد والمغیرہ ابو موسیٰ الاشعری عمر بن العاز ابو عیوب ابو امامہ سحل بن سعد جاور بن عبداللہ اس کے علاوہ تقریباً ستر سے زائر صحابہ کرام سے یہ موضوع سے متعلق روایات وہ مروی ہیں حتی قیلہ یہاں تک یہ کہا گیا کہ کہ جو اگر اس کا عقیدہ نہیں رکھتا موضوع پر مسا کا تو وہ بدتی ہے تو اس سے پتا چلا ہے کہ یہ دہائی شہرت کو پہنچ چکی ہیں یہ روایات موضوع سے متعلق لیکن من رآہو لیکن اگر کوئی شخص اس کا عقیدہ تو رکھتا ہے ثم لم یمسخ پھر موضوع پر مسا نہیں کرتا کیوں؟ آخی من بالعظیمتی عظیمت کو لیتے ہوئے چونکہ عظیمت تو یہ یہ نا کہ پاؤں کا دھونا لیکن سردی کے وجہ سے بار بار پاؤں کو دھونے میں چونکہ حرج لازم آتا تھا اس لئے موضوع پر مسا کو جائز قرار دیا گیا رخصد کے طور پر لہذا اگر کوئی آدمی کہتا ہے نہیں میں پاؤں کو دھونگا اور میں موضوع پر مسا نہیں کرتا ہوں لیکن عقیدہ میرا ٹھیک ہے کہ موضوع پر مسا کرنا درست ہے تو کانا مجورا اس شخص کو عجر ملے گا کیونکہ عظیمت پر عامل کرنا اولا ہے وَيَجُوزُ مِنْ كُلِّ حَدَثٍ مُوجِبٍ لِلْبُزُوئِ اِذَا لَبِسَهُمَا عَلَى طَحَارَةٍ كَامِلَةٍ ثُمَّ أَحْدَثَ اب یہاں سے یہ بیانکیا جا رہا ہے کہ مسا کس صورتوں میں کر سکتے ہیں اور کن صورتوں میں نہیں کر سکتے اور مسا کی مکمل طور پر یعنی اس کے کرنے کی جو شرائط ہیں وہ یہاں پر ذکر کی جائیں گی فرماتے ہیں کہ مسا کرنا جائز ہے ہر حدث سے ایسا حدث جو وضو کو واجب کرنے والا ہو وضو کو واجب کرنے والا ہو نہ کہ غسل کو اِذَا لَبِسَهُمَا بِشَرْتِهِ اِن موضوں کو نمازی نے پینا ہو عَلَى طَحَارَةٍ كَامِلَةٍ طَحَارَةِ كَامِلَةٍ ثُمَّ أَحْدَثَ اور کرنا کب ہے مسا کب سے شروع کرنا ہے ظاہر ہے کہ جس وقت یعنی پہلے تحارتِ کاملہ پر پہن کر پھر جب اس کے بعد وضو ٹوٹے گا اس وقت جب اس سے اس کا مسا شروع ہو جائے گا اور اس وقت کے بعد مسا کر سکتے ہیں خَسَّهُ بِحَدَثٍ مُوجِبٍ لِلْوُضُوِئِ امام قدوری رحمت العالی نے یہاں پہ دیکھے مِنْ كُلِّ حَدَثٍ مُوجِبٍ لِلْوضُوِئِ اس کی بارے میں یہاں پہ تشریف امارا ہے کہ ایسے حدث کے ساتھ خاص کیا ہے موضوع پر مسے کو جو وضوع کو لازم کرنے والا ہو یعنی وضوع ٹوٹ گیا ہے تو پھر اس صورت میں موضوع پر مسا تو کیا جا سکتا ہے لیکن غُسْل واجب ہے تو نہیں کر سکتا کیوں؟ لِأَنَّهُ لَا مَسْحَ مِنَ الْجَنَابَتِي اس لیے کہ جنابت سے اگر غُسْلِ جنابت ہے تو اس صورت میں موضوع پر مسا نہیں کر سکتے عَلَا مَنُ بَيِّنُوا انشاءاللہ جیسے آگے ہم بیان بھی کریں گے وجہ یہی ہے کہ جنابت کی وجہ سے غُسْلِ جنابت کی وجہ سے چونکہ جب ایک دفعہ انسان کے اوپر غُسْل واجب ہو گیا تو وہ جو حدث اکبر ہے وہ ناپاکی انسان کے پورے جسم میں سرائیت کر جاتی ہے تو پاؤں میں بھی سرائیت کر گئی ہے لہٰذا جب تک پاؤں کو دھویں گے نہیں اس وقت تک موضوع پر مسا کرنا اس کے قائم مقام نہیں ہو سکتا ناپاکی کو وہاں سے رافع نہیں ہے بلکہ باہر سے آنے سے ناپاکی کو روکتا ہے لہذا اگر پہلے سے جنابت کی وجہ سے پاؤں کے اندر ناپاکی موجود ہے تو پھر پاؤں دھونے ہی پڑھیں گے مسا کافی نہیں ہوگا وَبِ حَدَثِ مُتَعَخِّرِن اور دوسری یہ بات ہے کہ حدث متاخر کے ساتھ یعنی خاص کر دیا ہے امام قدوری نے کہ موضوع پہن لیے اس کے بعد اگرچہ وضوع کیا یا پہلے وضوع کر کے مکمل پھر موضوع پہن لیے یا پہلے پاؤں دھو کر پہن لیے جس طرح بھی کریں یہ درست ہے اور اس کے بعد جب وضوع ٹوٹے گا تو احناف کے نظیب اس کے بعد یعنی ایک دفعہ موضوع پہن لیے اور تحاریت کاملہ ہوگی پھر جب وضوع ٹوٹے گا تو اس وقت سے موضوع پر مسا کی متتشروع ہوگی اس لیے کہ موضوع جو ہے وہ مشہور ہے اور منقول ہے اس کے بارے میں کہ یہ معنی لنجاست ہے کہ نجاست حقیقیہ ہو یا حکمیہ ہو اس کو منع کرتا ہے پاؤں کی طرف جانے سے یہ موضوع موضوع جو ہے وہ نجاست کو منع کرتا ہے تو موضوع پر مسا بھی ہوئے کہ جو نجاست ہے اس نجاست کو منع کرتا ہے موضوع جو ہے یہ مشہور ہے کہ یہ نجاست کو نجاست حقیقیہ کو روکتا ہے اس کے لیے معنی ہے کہ پاؤں کی طرف نہ جائے اور رافے نہیں ہیں کہ پاؤں اگر نہ پاک ہے تو اس کی نجاست کو موضوع جو ہے وہ اٹھا دے زائل کر دے ایسا نہیں ہے بلکہ نجاست سے معنی ہے کہ باہر سے آنے والی نجاست کو پاؤں کی طرف نہیں چھوڑتا ٹھیک ہے تو اس لیے پھر ضروری ہوا کہ موضوع جب پینا ہے تو اس سے پہلے پاؤں پاک ہونا چاہیے تاکہ پہلے ایک دفعہ پاک ہو تو پھر باہر سے آنے والا جب وضوع ٹوٹے گا تو باہر سے آنے والی جو نجاست حکمیہ ہوگی وہ پاؤں کی طرف جانے سے موضوع روکے گا اس لیے فرماتے ہیں کہ حدث متاخر ہو یعنی پہلے تحارت کاملہ ہو اور موضوع پینے ہوئے ہو اور پاؤں بھی پاک ہو اس کے بعد اگر وضوع ٹوٹے گا تو وہ وضوع ٹوٹنے کے وجہ سے جو نجاست حکمی ہوئی ہے وہ پاؤں کے اندر جانے سے موضوع روک لے گا بلہو جب وضنا ہو بے حادث سابق پس اگر ہم موضوع کے اوپر مسے کو جائز قرار دے دیں سابقہ حدث کے ساتھ یعنی سابقہ حدث لائق تھا اور اسی حدث کی شکل میں اسی بے وضوع ہونے کی حالت میں موضوع پین لیا اور اب ہم کہیں کہ اس کے اوپر مسہ کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر موضوع پین لیے تو ظاہر ہے کہ وہ جو سابقہ حدث ہے اس کو اٹھانے والا ہو جائے گا موضوع انہیں کہ اٹھانے والا تو موضوع نہیں ہو سکتا اس لیے فرمایا کہ موضوع جو ہے وہ مانے ہوتا ہے نجاست کو روکتا ہے باہر سے آنے سے اندر جو پہلے سے موجود نجاست ہے اس کو اٹھاتا نہیں ہے یہ اتنی اس کے اندر طاقت نہیں ہے جیسے کہ مثال دے رہے ہیں مستحاضہ عورت ہے اس کا ہر وقت خون چلتا رہتا ہے تو وہ معذور ہے تو لہٰذا اس کے لئے حکم یہ ہے کہ وہ وقت کے اندر اندر اگر وہ موضوع پر مسٹا کیا اس نے وضوع کیا موضوع پر مسٹا کیا اور اس نے نمازیں وغیرہ پڑھی تو اس کا حکم یہ ہے کہ جو ہی نماز کا ایک نماز کا وقت ختم ہو جائے گا تو اس کا وضوع بھی ختم ہو جائے گا وضوع ٹوٹ جائے گا اور سابقہ جو اس کا حدث ہے اس پر برقرار ہو جائے گی دوبارہ اس نے نیسرے سے پھر وضو کرنا ہوگا تو لہذا مستحاضہ عورت نے جب سیالان یعنی جب اس کا خون چل رہا تھا اس دوران اس نے موزے پہنے ٹھیک ہے پھر وقت نکل گیا تو جب وقت نکل گیا تو اس کا مطلب یہ کہ وقت نکلنے کے ساتھ ہی سابقہ جو حدث تھا وہ واپس آگیا اس عورت کے اندر تو لہذا سابقہ حدث تو پاؤں کے اندر موجود تھا لہذا اس نے تو موزے جو پہنے ہوئے گوئے کہ وہ جو سابقہ حدث آگیا ہے وہ پاؤں کے اندر داخل ہے وہ پہلے سے موجود ہے اور موزے پہنے ہوئے لہذا اب اس صورت میں موزہ رافل نجاست گوئے کہ ہو گیا جبکہ موزہ رافل نجاست ہوتا نہیں ہے اس لیے اس صورت میں صورت نے موزے نکال کر پاؤں کو سابقہ حدث سے پہلے پاک کرنا ہوگا پھر موزے پہننے ہوں گے اس طرح سے والمتیم میں تیمم والا کی مثال ہے کہ ادھا لبی صاحب اس نے پہلے تیمم کیا ہوتا وضو نہیں کیا تھا تیمم کیا پھر اس نے موزے پہننے لئے تھے سمرا الماء پھر اس نے پانی دیکھا تو جب پانی دیکھ لیتا ہے تیمم والا تو اس کا جو سابقہ حدث ہے وہ واپس آ جاتا ہے اور تیمم بیچ سے وہ نکل جاتا ہے تو سابقہ حدث جب آیا تو بظاہر ہے کہ سابقہ حدث تفاؤں کے درمی موجود تھا جبکہ اس نے تو تیمم کے بعد موزے بھی پہنے ہوئے ہیں تو گوئے کہ یہ موزے ناپاک پاؤں کے اوپر پہنے ہوئے ہیں جب موزے ناپاک پاؤں کے اوپر پہنے ہوئے ہیں تو کان رافیان تو یہ موزے جو ہے یہ نجاست کو اٹھانے والے یہ موزے والا یہ تو ہوتا نہیں ہے اس لیے اس صورت میں جب وضو کرنا ہے پانی کو دیکھنے کے بعد جب وضو کرنا ہے تو پھر موزے اتارنے پڑیں گے اور پہلے سے ان پاؤں کو پاک کرنا پڑے گا سابقہ حدث سے اس کو پاک کرنا پڑے گا پھر موزے پہنے گا تو اس پوری باعث کا خلاصہ یہ ہوا کہ موزہ یا موزوں پر مسا یہ مانے لنجاست ہوتے ہیں رافے لنجاست نہیں ہوتے لہذا مانے کا مطلب ہے کہ باہر سے آنے والی نجاست کو پاؤں کی طرف جانے سے رکھتے ہیں لیکن اندر جو موجود نجاست ہے اس کو اٹھاتے نہیں ہیں اس کو زائل نہیں کرتے جب اس نے طہارت کاملہ کے اوپر موزے پہنے ہوں کہ دیکھ اس قول کا کیا مطلب ہے کہ طہارت کاملہ پر پہنے ہوں یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ مکمل وضو کرنے کے بعد موزے پہنے بلکہ پاؤں دور یہ موزے پہنے لیے باقی وضو بعد میں کر لیے پھر بھی ٹھیک ہے چونکہ احناف کے نزدیک وضو کے اندر ترتیب ضروری نہیں ہے لا يفید اشتراط الکمال وقت اللبسی کہ موزے پہنتے وقت کامل طہارت کی شرط کا یہ فائدہ نہیں دیتا یہ کامل طہارت کی شرط کا فائدہ نہیں دیتا بلکہ بلوقت الحدث بلکہ جب موزے پہنے لیے تو موزے پہننے کے بعد جب پہلی مرتبہ وضو ٹوٹے گا اس وقت طہارت کاملہ ہونے چاہیے یعنی اس وقت جب وضو ٹوٹا تھا اس سے چند منٹ پہلے یا چند سیکنڈ پہلے طہارت کاملہ ہونے چاہیے اس کا یہ فائدہ دیتا ہے مطلب یہ ہے کہ جب اس نے موزے پہنے تو اب جب مسا کرے گا تو اس وقت تحارت کاملہ موجود ہونی چاہیے یعنی اس سے پہلے زیرہ وضو ٹوٹا ہے تو اس وضو ٹوٹنے سے پہلے تحارت کاملہ ہو اب وہ تحارت کاملہ چاہے موزے پہننے سے پہلے مکمل وضو کر کے پھر اس کے بعد موزے پہنے ہیں اس صورت میں تحارت کاملہ حاصل ہوئی تھی یا پاؤں دھوئے موزے پہن لیے اس کے بعد باقیہ آزاد ہو کر وضو مکمل کیا تھا دونوں صورت میں تحارت کاملہ حاصل ہو جائے گی لیکن تحارت کاملہ ہمیں کب چاہیے اس وقت چاہیے جب یہ موزے پہن کر وضو کرنے کے بعد جب پہلی مرتبہ وضو ٹوٹے گا اس وقت جب وضو ٹوٹا ہے تو اس سے پہلے کامل تحارت ہونی چاہیے لہٰذا اب جب وضو ٹوٹا اس کے بعد جب وضو نیا کرے گا اس صورت میں موزے پرمسہ کر سکتا ہے یہ مطلب ہے اس کا یہی احناب کا مذہب ہے یہاں تاکہ اگر اس نے اپنے دونوں پاؤں دو لیے یہ مطلب یہاں سے دیکھیں اس کی مزید تشریح کر رہے کہ کامل تحارت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلے وضو کر کے اس کے بعد موزے پہنے یہ ضروری نہیں ہے بلکہ اگر کسی نے دونوں پاؤں دو لیے موزے پہن لیے پھر اس کے بعد اس نے اپنی باقی وضو کو مکمل کیا پھر اس کا وضو جب بھی ٹوٹے گا دو گھنٹے با تین گھنٹے با چار گھنٹے با جب بھی وضو ٹوٹے گا تو اس صورت میں اس بندے کے لیے جب اب نیا وضو کرے گا تو مصہ کرنے کی مجائش ہے مصہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا یہ مطلب ہے ایدالہ بیسہ مالا تحارت کاملت کا وحاظہ یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ جو ہم نے کہا کہ تحارت کاملہ صرف بعد میں جب حدث لاحق ہوگا حدث متاخر جب ہوگا تحارت کاملہ اس سے پہلے ہونی چاہیے چاہے وہ موزہ پہننے سے پہلے ہو یا موزہ پاؤں دونے کے بعد پہن کر اس کے بعد حاصل کی ہو لیکن تحارت کاملہ اس وقت ہمیں چاہیے اس لیے کہ موزہ جو ہے یہ حدث کے قدم تک پہنچنے یعنی پاؤں تک پہنچنے سے مانے ہے تو ضروری ہے کہ اس سے پہلے یعنی جب وہ جب حدث لاحق ہوگا تو وہ حدث باقی وضو کے آزاد تک پہنچے گا تو کہتے ہیں کہ اس وقت وہ پاؤں تک پہنچنے سے مانے ہوگا تو اس سے پہلے پہلے ظاہر ہے کہ وہ پاؤں اندر سے پاک ہونا چاہیے یعنی پہلے سے جب موزہ پہنا تھا موزہ پہننے سے پہلے پاؤں پاک ہونا چاہیے تب جا کر یہ باہر کی آنے والی نجاست کو اندر جانے سے رکے گا اگر پہلے سے پاؤں نہ پاک ہے تحارت کاملہ نہیں ہے تو پھر تو یہ موزہ اس اندر والی تحارت کو تو ختم نہیں کر سکتا لہذا لہذا اسی وقت یعنی کمال تحارت کی رعائت اسی وقت رکھی جائے گی کب جب وہ اس کو منع کرتا ہے یعنی باہر کی آنے والی نجاست کو وہ جب روکے گا حدث کو روکے گا اندر جانے سے تو اسی وقت ہی کامل تحارت کا اعتبار کریں گے تو وہ وقت کون سا ہے کہ جب اس نے موزے پہن لیے اور تحارت اس وقت اس کی تھی یا اس کے بعد اس نے تحارت اصل کی پھر جب وضو ٹوٹا تو وہ جو وضو ٹوٹتے وقت حدث پورے آزائے وضو کو نباک کرے گا تو اس دوران وہ موزہ باہر کی اس آنے والے حدث کو پاؤں کی طرف جانے سے روکے گا تو اس وقت ہمیں چاہیے ایک آمل تحارت یہ مطلب ہے حتی لوگانت ناقصہ لہذا جب دوبارہ یعنی حدث متاخر یعنی جو وضو ٹوٹا ہے بعد میں اس وقت اگر یہ تحارت ناقصہ تھی یعنی اس سے پہلے پہلے مکمل وضو نہیں کیا ہوا تھا یا موزہ ناپاد پاؤں کے اوپر پہنے ہوئے تھے تو کان الخف رافیان تو اس صورت میں پھر موزہ جو ہے وہ رافع ہو جائے گا یعنی نجاست کو اٹھانے والا ہو جائے گا اور نجاست کو زائل کرنے والا ہو جائے گا جبکہ موزہ کے اندر یہ والی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ نجاست کو زائل کرے پاؤں کے اندر سے نجاست کو ختم کرے ایسا نہیں ہے بلکہ وہ نجاست کو باہر آنے سے روکتا ہے یہ کام وہ نہیں کر سکتا تو اس پوری بحث کا اخلاصہ یہ نکلا کہ جب موزہ پہنے گا تو موزہ پہن کر اس وقت کامتارت ضروری نہیں ہے بلکہ اس وقت پاؤں دو کر یہ موزہ پہن لے اس کے بعد وضو کر لے ضروری نہیں ہے کہ اس سے پہلے سارا وضو کرے اور پھر اس کے بعد جب وضو ٹوٹے گا تو وہ وضو پاؤں کی طرف اس نجاست حکمیہ کا حکم نہیں جائے گا موزہ یا موزہ پہنسہ وہ اس کو روک دے گا ٹھیک ہے جب روک دے گا اندر جانے سے تو یہ ہو گیا موزہ مانے لن نجاست راپے لن نجاست نہیں ہوا لہٰذا اس وقت ہمیں چاہیے کامتارت جب وضو ٹوٹ رہا تھا اس سے پہلے وَيَجُودُ لِلْمُقِيمِ اب یہ ہے کہ مدد کیا ہے موزہ کے اوپر مسہ کرنے کی مقیم آدمی کتنے دنوں تک مسہ کر سکتا ہے اور مسافر آدمی کتنے دنوں تک مسہ کر سکتا ہے اس کا حکم یہاں سے بیاجن کیا جا رہا ہے وَيَجُودُ لِلْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً وَلِلْمُصَافِرِ سِلَا سَدَا يَامٍ وَلَيْا عَلِيهَا کہ مقیم آدمی ایک دن اور ایک رات مسہ کر سکتا ہے اور مسافر کے لئے تین دن اور تین راتیں ہیں آف صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ مقیم وہ ایک دن اور ایک رات مسہ کرے گا اور مسافر تین دن اور تین رات تک مسہ کر سکتا ہے قارا فرماتے ہیں امام قدوری عن طلالے کہ موزوں کے اوپر مسہ کی ابتداء یعنی وقت کب سے شروع کریں ہم چوبیس گھنٹے مقیم کے لئے اور بہتر گھنٹے وہ مسافر کے لئے کب سے شروع کریں کہتے ہیں کہ آقیب الحدث وہی جو حدث متاخرہ بھی ہم نے سابق میں ذکر کیا کہ موزے تحارت پر پین لیے اس کے بعد جب وضو ٹوٹے گا موزے پین لیے وضو پہلے کیا یا بعد کیا مکمل وضو ہو گیا اس کے بعد جب بھی وضو ٹوٹے جائے چار گھنٹوں بعد ٹوٹتا ہے جس وقت وضو ٹوٹا ہے اسی وقت ہی موزے چونکہ مانے لیے نجاست ہوئے ہیں نجاست حکمیہ کو اندر آنے سے روکا ہے تو اسی وقت سے ہی مدد شروع ہو جائے گی لہذا اس میں اختلاف ہے امام اوزائی کا دوسرے آئیمہ کا بعض نے فرمایا کہ جب سے مسا کرے گا اس وقت سے وقت شروع ہوگا اور بعض نے یہ فرمایا کہ جس وقت موزے پینے اس وقت سے وقت شروع ہوگا یہ احناف کے نزدیکی ہے کہ جس وقت حدث لاحق ہوگا ایک دفعہ موزے پیننے کے بعد تو چونکہ اس وقت چونکہ موزوں نے کام کیا ہے کہ انہوں نے نجاست کو روکا ہے پاؤں کی طرف جانے سے اور پاؤں پہلے سے جو پاک کی یارے میں تھے ادھری رہے تو یہ وہ وقت ہے کہ جہاں سے ابتدار کی جائے فرمایا کہ جب حدث لاحق ہوگا اس کے فورم بعد یہ وقت شروع ہو جائے گا لئن الخفہ لہذا مثال کے طور پر کسی آدمی نے فجر کی نماز کے لیے وضو کیا موزے پیننے لیے اور وضو پہلے کیا یا موزے پیننے کر پاؤں دو کر موزے پیننے لیے اس کے بعد وضو کیا ہر صورت میں وہ وضو اس کا ہو گیا اس کے بعد اس کا وہ وضو زوال کی طرف بکر ٹوٹا ہے یا دس بجے اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے تو جب دس بجے وضو ٹوٹا ہے تو دس بجے سے اس کا وقت سٹارٹ ہو جائے گا پھر اگلے دس بجے تک مقیم آدمی اور بہتر گھنٹے تک یعنی تین دن اور تین راتوں تک مسافر آدمی وہ اس پر مساک کرتا رہے گا لِأَنَّ الْخُفَّ مَانِعُنْ سَرَایَتَ الْحَدَثِ اس لیے کہ موزہ جو ہے وہ حدث کے اندر پاؤں کی طرف سرائیت کرنے سے روکتا ہے حدث کو پاؤں کی طرف جانے سے روکتا ہے فَتُوْتَ بَرُ الْمُدَّتُ مِنْ وَقْتِ الْمَنْعِ لہذا جس وقت وہ منع کر رہا ہے اس منع کرنے کے وقت سے ہی مدت کا اعتبار کیا جائے گا وَالْمَسْفُ عَلَىٰ ظَاهِ رِحِيمَا خُطُوْتَ مِلْعَصَابِ یہاں سے موزوں پر مساکہ طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ مسا وہ پاؤں کی اوپر ظاہر پر ہوگا اور نیچے جو تلوے ہیں اس طرف سے نہیں ہوگا خُطُوْتَ مِلْعَصَابِ خُطُوْتَ مِلْعَصَابِ یہ انگلیوں ہاتھ کی انگلیوں کے ساتھ تر انگلیوں کے ساتھ پانی کے اندر تر انگلیوں کے ساتھ موزوں کے اوپر سے اس طریقے سے لائن کھینجنے خُطُوْت کھینجنے ہیں اور ابتدا کان سے کرے گا يَبْدَو مِنْ قِبَلِ الْعَصَابِ الْسَاقِ پاؤں کی انگلیوں کی طرف سے ابتدا کرے گا الْسَاقِ اور پنڈلی کی طرف اوپر کو لے کر آئے گا ہاتھوں کی انگلیوں کو تاکہ یہ مسا ہو جائے حدیث یہاں پہ لائی جا رہی ہے اس طریقے سے متعلق حضرت مغیرہ بن شعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى خُفَّيْهِ اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں موزوں پر دائیں ہاتھ کو دائیں موزوں پر بائیں موزوں پر تر کر کے رکھا وَمَتَّهُمَا مِنَ الْأَصَابِيِ الْأَعْلَاهُمَا اور ان دونوں ہاتھوں کو کھینچا پاؤں کی انگلیوں کی طرف سے کھینچا الْأَعْلَاهُمَا اوپر پنڈلی کی طرف مسحة تنواحدت ایک ہی مرتبہ اس طریقے سے اوپر مسحہ کیا وَقَأَنِّيَانْزُرُوا الْأَثَرِ الْمَسْخِ على خوف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطوطا بالأصابے اور گوئے کہ مجھے آج بھی وہ نظر آ رہا ہے موزوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مسحہ کا اثر اور انگلیوں کے خطوط ابھی تک مجھے میری آنکھوں کے سامنے مجھے نظر آ رہے ہیں ثُمَّ الْمَسْخُ عَلَى الظَّاہِرِ حَتْمُن پھر فرماتے ہیں کہ مسحہ پاؤں کے یعنی اوپر والے حصے سے کہ اوپر کرنا یہ ضروری ہے واجب ہے حالانکہ قیاس کا تقاضی تو یہ ہے کہ مسحہ جو ہے وہ نیچے سے ہونا چاہیے چونکہ نیچے والی جگہ زیادہ متلوث ہوتی ہے مٹی وغیرہ کے ساتھ تو نیچے والی جگہ کو پاک کرنا ضروری ہوتا ہے تو اوپر والی جگہ پہ کیوں کیا جا رہا ہے فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ خلاف ایک قیاس ہے موزوں پر مسحہ ویسے بھی حدیث سے ثابت ہے قیاس کا تقاضی تو یہی تھا کہ نیچے سے ہوتا لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وہ پاؤں کے اوپر کی طرف سے مسحہ کیا ہے تو لہٰذا وہاں پر آپ شریعت کے اوپر ہی اس کو بند رکھیں گے یہاں سے آگے ہم اپنے عقل کے گوڑے نہیں دڑائیں گے حتی لا یجوزہ حتی لا یجوزہ خفی وعاقیوی ہی وساقی لہٰذا موزے کے اندر سے یا موزے کے پیچھے سے یا موزے کی جو پندلی کی طرف کا حصہ ہے کیونکہ قیاس سے تو یہ ویسے بھی اس کا عدول کیا گیا ہے قیاس کے تو مطابق یہ ویسے بھی نہیں ہے قیاس کا تقاضی تو یہ تھا کہ نیچے والے حصے سے بھی ہوتا اور موزے کے اندر والے حصے سے بھی ہوتا یعنی موزے کے نیچے والے حصے سے بھی ہوتا تو کہتے ہیں کہ اس طریقے سے نہیں کیا جائے گا چونکہ یہ خلاف خیاس حدیث سے ثابت ہے تو اسی پر ہی بند رہے گا لہذا اس میں تمام ان طریقوں کا ان سب اصولوں کا خیال رکھا جائے گا جس کے ساتھ شریعت وارد ہوئی ہے کہتے ہیں کہ پاؤں کی انگلیوں کی طرف سے مسک کو شروع کرنا یہ مستحب ہے اعتبارا بالاصل اصل کے اعتبار کرتے ہوئے اور وہوالغسل وہ ہے غسل لہذا دھونے کی اندر جس طریقے سے وہ اعتبار کر کے اس کو یعنی پاؤں کو انگلیوں کو پہلے دوہے جاتا ہے پھر وہاں سے پانی نیچے بھا کر پاؤں کو دوہے جاتا ہے تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی کیا جائے گا تو یہاں پر اس کو سبق ہم مکمل کر لیتے ہیں اور انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر ہم مزید موضوعوں کے اوپر مسا کرنے کی کچھ مسائل کو لے کر حاضر ہوں گے آج ہم نے موضوع پر مسا کی شرائط اور اس کے ابتدائی احکامات اس کا طریقہ اور اس کی مدت کو ہم نے پڑھ لیا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ